دوستو اگر آپ بیس سال کی اسان اقصاد کے اوپر بغیر سوت کے گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میزان بینک کی ہاؤس کیم کے بارے میں جس میں آپ بیس سال کی اسان اقصاد کے اوپر اپنا گھر لے سکتے ہیں اور سب سے چیز میں یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر سوت کے ہم سے گھر لے سکتے ہیں تو آج کی سوڈیو میں ہم ساری ساری ڈیٹیل دیکھیں گے آپ کس طرح اس کے اپلائے کر سکتے ہیں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے اہل ہیں اور آپ کس طرح سے اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور سب سے آخر میں کہ آپ جو ہے وہ اس کی کس جو مہینے کی آپ پڑے گی وہ کتنی ہوگی تو یہ ساری ساری ڈیٹیل اس ویڈے متفضل سے ہونے والی یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیر سمجھا جائیں دوستو چلتے ہیں ہم کمپیوٹر سکرین پہ کمپیوٹر کی سکرین سے پہلے اگر آپ نے بتاک مارا چینل سکرائب نہیں کیا تو چینل سکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا ایک آئکان ہوگا اس سے لازمی دوبائی ہے کہتا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ دوستو ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں یہ میزان بینک کی افیشر ویب سائیڈ میزان ایزی ہوم جس میں آپ کو ساری ڈیٹیل یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ہم ان ساری ڈیٹیل کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہاں پہ ایزی ہوم اسلامی ہوم فیننسنگ کے یہ کہتے ہیں کہ جسنا بھی ان سے کردہ لیں گے وہ انٹرسٹ فری ہے مطلب ریبہ فری ہے کہ آپ جو ہے وہ سود سے پاک جو ہے جو بھی ان سے کردہ لیں گے وہ سود سے پاک ہوگا اور اسلامی حصولوں کے مطابق جو ہے یہ سارا کچھ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ ان سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل سود سے پاک ہے اب کی فیچرز کی بات کریں تو ہائیس فانانسنگ اماؤنٹ ہے کہ آپ جتنا بھی کردہ انٹرسٹ لے رہا چاہتے ہیں وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں میکسیمم فانانسنگ اگنس پرابرٹی ویلیو تو آپ کو زیادہ زیادہ کردہ دیتے ہیں پرابرٹی کے اگنس مثال کے طور پر اس میں جو ہے وہ آپ کو 3050 یا اس طرح کے جو ہے وہ 130 کا ایک ریشو ہوتی ہے بینک ہار بینک کی تو اس میں جو ہے بینک آپ کو زیادہ زیادہ فانانسنگ کرتا ہے انسبتا ہے تو اگر ایک لاکھ روپے کا گھر ہے تو اسی ہزار روپے جو ہے وہ بینک دیتا ہے اور باقی بیس ہزار روپے جو آپ نے دینے ہوتے ہیں تو اس طرح کا جو ہے وہ آپ کو زیادہ زیادہ فانانسنگ جو ہے یہاں سے مل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ فلیکسیبیلیٹی ٹو میک پارشل پی پیمیٹس آپ کے پاس فلیکسیبیلیٹی ہے کہ آپ پری پیمیٹس بھی اس میں کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جو ہے کسٹیں آسان ہو جاتی ہیں کہ ایک مہینے کیر کرنی ہیں دوسرے مہینے جو ہے وہ آپ پری پیمیٹس کر سکتے ہیں تو اس طرح کا جو ہے یہ چیز بھی یہاں چل سکتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ تکافل کی فیسیلیٹی بھی مل جاتی ہے اور اسی طرح افورڈبل انسٹالمنٹس ہیں کہ ایک عام بندہ بھی جو ہے وہ آسانی سے ان کی کسٹیں جو ہے وہ دے سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے لیے ایک بہتی ایک گریٹ اپورچنیٹی ہے اگر آپ کراچی میں جو ہے وہ ان جگہوں پہ گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ مزان بینک کے دروہ آسان اکسات کے اوپر ان جگہوں پہ ان سوسائٹیز میں بھی گھر لے سکتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ اپشن دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس کی بات میں بات کریں گے ہم ان چیز پہ آئیں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ اہل ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ پاکستانی ہونے چاہیے بے شک آپ ریزیرنٹ ہیں یا نان ریزیرنٹ مطلب پاکستان ساکر باہر بھی رہتے ہیں تب بھی آپ اس کے لیے اہل ہیں لیکن آپ جو ہے وہ پاکستانی ہونے چاہیے ایج کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کیس اف اپلیکنٹ without clubbing آپ جو ہے وہ 21 سال سے 70 سال کے درمیان میں آپ کی age ہونی چاہیے جو کو اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنے ساتھ جو ہے بندہ ملا لیتے ہیں اور دونوں بندے مل کر جو ہے وہ گھر لیتے ہیں تو دین اس کو آپ جو ہے وہ کو اپلیکنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کسٹمر اپلیکنٹ کسٹمر اپلیکنٹ تو اس میں جو ہے پرائیمری اور کو اپلیکنٹ دونوں اللہ ہو ہیں کہ آپ جو ہے اپنے ساتھ ایک بندہ ملا سکتے ہیں لیکن کو اپلیکنٹ کون ہوگا وہ آپ کے فیملی سے ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کا سپاؤز ہونا چاہیے پیرنٹس میں سے ہونا چاہیے اڈل چلڑن ہونا چاہیے برادر اور سیسٹر only کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گھر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ساتھ اور کوئی بندہ جو ہے وہ دوست وغیرہ یا کوئی بھی اور بندہ آپ کے ساتھ گھر مل کے نہیں لے سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ انکم کی بات کریں کہ آپ کی جو ہے وہ کتنی آمدنی ہونی چاہیے تو یہاں پہ انہوں نے ساتھ چیز نے کلیر بتا دی ہیں کہ آپ کی جو ہے کم سے کم جو ہے پچاس ہزار پر منت ہونی چاہیے اگر آپ permanent deploy ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ permanent deploy ہیں تو تب آپ کی پچاس ہزار روپے ہونی چاہیے اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کی ہنڈر پرسنٹ کو اپلیکنٹ انکم میں بھی کلپ کر سکتے ہیں مطلب آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ سپاؤز کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کی بھی انکم کو ڈال سکتے ہیں آپ کی تنہائے پچیس ہزار روپے اور آپ کے جو سپاؤز ہے اس کی بھی پچیس ہزار روپے تو آپ دونوں مل کر جو ہے وہ ایک گھر لے سکتے ہیں مطلب اس ساتھ کو پورا کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں businessman یا self-employed کی تو ان کی جو ہے کم از کم ایک لاکھ روپے جو ہے وہ آمدنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے اس چیز کا کلیر بتا دیا ہے employment tenure کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو دو سال ہونے چاہیے کم از کم جو ہے وہ آپ کام کرتے ہوئے job کرتے ہیں permanent job کرتے ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے contract employees کے لیے میں minimum دو years کا continuous work history ہونی چاہیے آپ کے پاس اور total جو ہے آپ کا چار سال کا experience ہونا چاہیے overall جو ہے آپ چار سال سے job کر رہے ہوں اسی طرح جو ہے وہ business man یا دکاندار کے لیے کہ آپ کا کاروبار جو ہے کم از کم تین سال ہو جانے چاہیے آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں آپ کی جہاں بھی دکان ہے تو تین سال کا عرصہ جو ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے اگر آپ کی یہ ساری چیزیں اوکی ہیں تو دین آپ جو ہے اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ نے جو ہے کہیں اور سے کردہ نہیں لیا ہوا یا کردہ لیا ہوا ہے تو اس کو جو ہے آپ نے واپس کیا ہے تو وہ بھی چیز آپ کی جو ہے وہ clear ہونے چاہیے جسے ہم e c a b i v کہتے ہیں کہ مطلب آپ نے کہیں سے کردہ لیا ہے تو وہ آپ نے جو ہے وہ واپس کیا ہو آپ گزر سے ڈیفورٹ نہ ہوئے میں ہوں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس میں کس کس چیز کے لیے کردہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ گھر خریدنے کے لیے لے سکتے ہیں گھر کو برانے کے لیے سکتے ہیں گھر کی renovation کرانے کے لیے سکتے ہیں اور گھر اگر آپ ایک بیچ کے دوسرا لینا چاہتے ہیں اس کی لیے سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ enhancement کر سکتے ہیں اپنے گھر کی ایک story ہے دو story بنانا چاہتے ہیں تو دب بھی آپ جو ہے وہ گھر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں payments plan میں اس میں دو model آجاتے ہیں ایک UMI آجاتا ہے اور ایک step up model آجاتا ہے step up میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کچھ parcel payments کر لیتے ہیں means آپ کچھ زیادہ amount جو ہے بینک کو دے دیتے ہیں تو then آپ کی جو ہے وہ instalment کم ہو جاتی ہیں تو ایک موڈل ہے موڈل میں آپ کی جو ہے وہ کسٹیں جو ہے وہ ایک جیسی رہتی ہیں ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے ایک جیسی قسطیں دینی ہوتی ہے لیکن step up model میں آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں اگر کہ میں کچھ کسٹیں کٹھی کر کے دے دوں کچھ کسٹیں جو ہے وہ آدمی دے دوں تو اس طرح کر کے آپ جو ہے وہ step up model بھی کر سکتے ہیں تو ان میں سے جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ موڈل جو ہے وہ جو لے کے چل سکتے ہیں اسی طرح جو پروفٹ ریٹ جو ہوتے ہیں اب ذری بات ہے میزان بینک کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ طول سے باق ہے لیکن میزان بینک اس کے برقس جو ہے وہ آپ سے پھر اسی طرح فیس چارج کر رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے جو سیدری کسٹمر کے لیے ہیں ان کے جو ہے فکس جو ہے وہ ان کو وائیر وانیر کا جو ہے وہ کائبور پلس 3.0% جو ہے پر عینم کے حساب سے چارج کرتا ہے بینک ٹھیک ہے اور اسی طرح ہاں ری پرائسنگ کے بات جو ہے وہ آپ کے پاس کائبورbernیز 8% پر عینم vitam و lei جو ہے وہ n 3% پر عینم میں جو ہے وہ 30% پر عینم کے حساب سے آپ سے چارج کر رہا ہوتا اسی طرح بائنگ ب Desertman کی بات کر رہی تو دعائے جوؑ یہ وہ پرعینعمرbaarی گچارڈ کر جاتا ہے کو مل جا ہے دنیا سفلال منز ملا Fact how is possibilities or Impact time شامل ہو اور دوسری اس میں یہ چیز آ جاتے ہے کہ آپ کو جو ہے یہاں پہ انہوں نے فتوہ بگر طور پر دیا ہوا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ سارا اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اس میں کسی طرح کا جو ہے اس چوتھ شامل نہیں ہے اور وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ کلیر چیز کو بتایا ہوئے تو آپ اس فتوہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے سارا کچھ اب آپ کے پاس جو ہے وہ گھر کس طرح سے لے سکتے ہیں تو کرتا ہے ڈاکومنٹس لیتے ہیں آپ سے اس کے بعد جو ہے ویریفائی کرتا ہے سیلری والے ہیں تو ان کی ویریفائی کرتا ہے کہ ان کم کتنی آ رہی ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ آپ جو پروپرٹی لینا چاہ رہے ہیں اس کی جو ہے وہ ویزٹ کیا جاتا ہے کہ آپ آکے ہی اتنی پرائیس ہے یا نہیں وہ ہونے کے بعد چھتے سٹیپ میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ بینک جو ہے وہ جنسی کو بلا کے آپ کی علیشن کراتا ہے پروپرٹی کی کتنی ویلیو ہے اس کے بعد جو ہے ساتھ میں سٹیپ میں جو ہے وہ آپ سے جو ہے requirements لیتا ہے bank credits کی اور اسی طرح ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ دیتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا approval جو ہے چلا جاتا ہے approval کے بعد جو ہے پھر آپ سے جو ہے وہ fees وغیرہ لی جاتی ہے fees وغیرہ لینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو پھر bank جو ہے وہ transfer کر دیتا ہے جتنی بھی amount ہوتی ہے وہ ساری transfer کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ پھر آگے جو ہے وہ کس نے دینا start کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے copy of آپ کو جو cnc چاہیے ہوگی کو اپلیکنٹ کا بھی چناتی کارڈ چاہیے ہوگا پاسپورٹ تصویریں چاہیے ہوں گی دو عدد اور اسی طرح جو ہے وہ utility bill جو ہے وہ چاہیے ہوگا cnc of legal hires کا چاہیے ہوگا اسی طرح جو ہے وہ آپ کا recent credit card یا bill وغیرہ وہ چاہیے ہوگے copy of professional degree جو ہے وہ آپ کی چاہیے ہوگی اگر تو آپ پڑے لکھے ہیں اسی طرح جو ہے copy of rent agreement اگر آپ کو کوئی rent ہے اس صورت میں اگر آپ کا کوئی agreement ہوا ہے تو then وہ بھی چاہیے ہوگا اور اسی طرح جو ہے وہ life تکافل documents جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوں گے اسی طرح جو ہے income information کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا salary individual کے لیے ہے کہ employment certificate چاہیے ہوگا date of joining جس کے پلکھی بھی ہونی چاہیے اور آپ کا designation کیا ہے وہ لکھا ہونا چاہیے original جو ہے وہ آپ کی salary slip بھی چاہیے ہوگی three months کی اور اسی طرح previous employment کا proof چاہیے ہوگا آپ کا اسی طرح جو ہے وہ آپ کی salary آتی ہے جہاں پہ وہاں پہ 12 month کی bank statement چاہیے ہوگی اسی طرح جو business man ہے ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ 3 سال کا proof چاہیے ہوگا کہ آپ کا business جو ہے وہ 3 سال سے ہے copy of ntn آپ کو چاہیے ہوگا اور 3 year کا tax result جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا اسی طرح جو copy of partnership deed اگر آپ کے partnership ہے تو آپ کو deed چاہیے ہوگا professional association member certificate چاہیے ہوگا مثال تو آپ کا کوئی medical store وغیرہ ہے تو then اس کے لیے essence وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوگا اسی طرح جو ہے وہ property buy want or financing for construction اور replacement اور renovation کے لیے جو ہے یہ آ جاتا ہے کہ complete chain of property documents آپ کو چاہیے ہوگے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے وہ income case آپ کو applicant میں جو ہے وہ آپ کو income related documents بھی آپ کو applicant کے جو چاہیے ہوگے اگر آپ جو ہے وہ construction کر آ رہے ہیں replacement کر آ رہے ہیں یا renovation کر آ رہے ہیں تو یہ دو documents بھی آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوگی تو یہ سارے documents کی list تھی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے اور اسی طرح جو ہے وہ ملک سے جو بہار پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہاں پہ ساری detail دیوی ہے وہی simple چیزیں ہیں کہ آپ کو وہی ساری چیزیں چاہیے ہوگی اب processing charges کی بات کر لیتے ہیں گر آپ اس کے لیے apply کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سے charges جو ہے وہ دینے پڑیں گے processing charges جو ہے یہاں پہ آپ کے 8000 ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ processing charges 16% جو ہے وہ آپ کے جو ہے 1280 روپے جو ہے آپ کے لیں گے جائیں گے legal report charges کے جو ہے ایٹ ایکچل جو بھی fees ہوگی وہ آپ سے لی جائے گی اور property value جو ہے وہ اس کے جو evolution ہوگی اس کے بھی جو charges ہوں گے جو بھی اس کے evolution کریں گے اس کے charges جو ہوں گے وہ ایٹ ایکچل ہوں گے اور income estimation charges جو ہے وہ ساری والوں کے لیے نہیں ہے اور business man کے لیے جو اس ٹرین چل رہے ہوں گے وہ ہی ان سے fees جو ہے وہ charge کی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر کتنے کا گھر لیں گے تو آپ کو منسلی installment کتنی بڑے گی تو ہم کلکلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ سیردی ہیں business man ایسی پی ہیں پاکستانی جو بھی ہوں سلیٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں construction کرنا چاہتے ہیں land اور purchasing کرنا چاہتے ہیں رینویشن ویئر placement جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم buy کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد tenure آجاتا ہے کہ آپ کتنے سال کے عرصے میں جو ہے وہ واپس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس پچیس سال کا عرصہ ہے ہم کہتے ہیں پچیس سال میں واپس کریں گے جس میں بعد جو آپ کو میں نے دو پلان بتایا تھے اس میں یو ایم آئی اور ایس ایم آئی آپ اس میں سے جو بھی سلیٹ کریں گے اس کی مطابق آپ چلیں گے تو ہم یو ایم آئی سلیٹ کر لیتے ہیں اور property کی value جو ہے ہم کہتے ہیں کہ مثال تو پر ایک جو ہے نارمل گھر اگر بیس لاکھ روپے تک ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ بیس لاکھ روپے اسی طرح جو ہے decide amount ہم کہتے ہیں پندرہ لاکھ روپے میں چاہیے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نے وانس لیٹ کرنا ہے اور calculate کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو total مہینے کی قسط ہوگی وہ آپ کی total یہاں سے بنے گی starting month جو آپ پہلے قسط ہوگی وہ 30,375 روپے ہوگی جس میں باقی فیسز وغیرہ ایڈ ہوں گے لیکن باقی جو آپ کے پاس جو فیس ہوگی ہر مہینے کی جو قسط ہوگی وہ 25,375 روپے جو ہے وہ آپ نے ہر مہینے کے سافر سے دینی ہوگی اب آپ اس کے لیے اگر apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ simple یہاں پہ انہوں نے representative کے number دیے ہوئے ہیں آپ ان کو call کر سکتے ہیں اور ان سے مزید detail جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور ہر علاقے کا اپنا بنبندہ جیسے یہ کراچی کے ہیں یہ لاہور اس کے بعد اسلامباد اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے پاس فیصل آباد آ جاتے ہیں ملتان آ جاتے ہیں اور اسی طرح باولپور کے یہ members ہیں آپ ان کو call کر کے direct information لے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں آپ کو bank خود call کرے تو then آپ نے یہاں پہ اپنا نام دینا ہے یہاں پہ اپنا email address یہاں پہ phone number یہاں پہ city اور یہاں پہ آپ نے کہے کہ آپ جو ہے وہ گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کی detail چاہیے تو آپ نے وہ یہاں پہ type کرنا ہے اور I am not report کے پر click کرنے کے بعد submit کر دیں گے جیسے submit کریں گے تو آپ کو within 7 to 8 days میں bank خود call کرے گا اور باقی جتنے بھی details ہیں وہ آپ ان سے جو بھی پوچھنا چاہیں گے وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور then آپ جو ہے وہ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں دوستو یہ وہ ساری details تھی کہ آپ کس طرح سے میزان bank سے جو ہے بغیر سود کے گھر لے سکتے ہیں hope so آپ کو ساری چیزیں کریئر سمجھا گی ہوں گی اگر آپ کا فیوک کو کوششن تو مجھے comment section میں لازمی بتائیے گا اور سب سے important یہ کہ دوسرے دوستو تک اللہ حافظ